الرحمن الرحیم مجھے اللہ کے بارے میں تمام مضاق ختم ہو گئے جمعی مالہ ومالہ بسم اللہ اب اللہ کے بات کیا آگیا ہے اللہ الرحمن الرحیم اب آگیا رحمان الرحیم سمجھے رحمان الرحیم رحمان الرحیم میں تم پانچ رہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک سیغہ کیا ہے رحمان الرحیم کیا ہے سیغہ کیا ہے دیکھیں سویے ہوگی رحمت کا مہنہ کیا ہے تیتری رحمان الرحیم میں فرق کیا ہے دو بیسے اور بھی میں کبھی اندیل کنید ہر رحمان الرحیم سیغہ کیا ہے اس میں فعی کا سیغہ ہے مبالغے کے مہنے میں ہے گویا مبالغے کا سیغہ ہوگیا ہے رحمان الرحیم کی فعیل وزن مبالغے کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے اسمان بنیاء للمبالغت فعیل والا معلہ فعیل نہیں کسی جیسے تو بھی سیغہ کیا ہے ارواحیم رحمان رحیم رحمان سے بنے ہیں رحم والا معلہ تیرے ہیں مبالغے کے سیغے دونوں رحمان میں بھی مبالغہ رحیم بھی مبالغے کا سیغہ ہے کل غزبان من غزبا جیسے غزبان خنسر تھی گیا مبالغے کا کس سے بناتا ہے غزبا سے سمجھیں کسی طریقے سے رحمان رحمان سے غزبان رحمان یہ کی وجہ نہیں ہوگیا ناکہ وہ رحمان سے یہ کس سے ہو گیا غزبا والعلیم من علیم اور علیم کس سے بنا ہے رحمان رحمان سے جیسا کہ علیم من علیم کس سے وہ مبالغہ ایسا یہ مبالغہ وہ علیمہ سے یہ رحمان سے غزبان غزبا سے اور یہ کس سے ہو جائے گا رحمان سے تو کہنا ٹھیک ہو گیا یہ دونوں کس کسی یہ بن گئے سیغہ کونسا مبالغوں کسی یہ بن گئے یہ کہت تو ختم ہوگی دوسری رحمت کا معنی کیا ہے اور رحمان امرحیم آیا تھا اور ایک واقع کو پتا ہے کسی بھی سیغے کا معنی جو بیان کرنا ہوتا ہے اس کی اصل کا معنی بیان کرنا دارستہ معنی بیان کرنا نا ضربوں کا بیان کرنا دارستہ اور اصل کیا ہو دیئے دوروں کا دارستہ دوروں کا معنیت کریں گے ضرقوں کا کریں گے مضروب کا نہیں کریں گے ضرقوں کا کریں گے تو رحمان کا نہیں کریں گے کس کا کریں گے اس کا مضہر کیا بنائے گا رحمت رحمت مانا دائم کیا دور اور رحمت مانا دائم والرحمت في اللغة بقصن خلقی دلکی مرمیت وانعطاق یقتب السفدل والرحسان ویاللوهی ما ناسیاں ہوگیا دلکی انداز مرمیت لاغو جانا دلکی انداز مرمیت لاغو جانا رحمت مانا دلکی بنانا یہی مرزت خالے بنانا ان کی اصل بن گئی تو معنی کیا بن گیا دل میں نرمیت لاغو جانا وانعطاق یقتب السفدل والرحسان مرا کیا مروضہ نرمیت لاغو جانا جب دل کے اندر نرمیت لاغو جانا تو دل میں نرمیت لاغو جانا ہونے کے بعد کسی کو برا نہیں دے گا بلکہ کیا کرے گا احسان کرے گا فقیر کو پیسے دے گا نرمی کی وجہ سے اس نرمی کا سمرہ کیا مرتب ہوگا اس نرمی پر افصل کیا مرتب ہوگا آلی ہے نیاری کہہ لیکن وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد احسان کرے گا تفضل والرحسان گیر سے پیسے نے کہا فقیر کو دیکھا نا رو رہا بکا مار رہا کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں جل میں نرمی آئی ہے نہیں آئی جل میں نرمی آنے کے بعد سمرہ کیا مرتب ہوگا سمرہ یہ مرتب ہوگا نرمی کس میں چاہی گی یقتب تفضل والرحسان احسان کرو پیسے کو سمرہ کیا مرتب ہوگا اپسی چیز کو نظر می چاہی گی لوگو امانا ہوگیا ذرخہ کل خلق دل کی نرمی اور سمرہ کیا مرتب ہوگا اب تفضل والرحسان کیا کرے گا اپسی احسان کرے گا اپسی احسان کرے گا احسان ہوگا ماندہ کرے گا بلا بلا نہیں کہے گا اتھے ہی ہوگی نا سمرہ کیا مرتب ہوگا کس کے اوپر رحمت کے اوپر سمرہ کیا مرتب ہوگا کس کے اوپر سمرہ کیا مرتب ہوگا کس کے اوپر نرمی کے اوپر آئی سمائم میں تو مہرحال لوگو امانا کیا ہوگیا نرمی اور سمرہ کیا مرتب ہوگا جس پر نرمی آئی ہے جس پر دل نرم پر اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا خیال کرے گا کہ اسی لیے یہ جو ہوتی ہے نا عورت کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے رحم وہ بھی خیال کرتا ہے رحم بچے کا بچے کو افادت میں رکھتا ہے بچے کو ضائع نہیں ہونے لیتا جو ماں کھا دی اندر نہیں جا لیتا روک لیتا کر افادت کرتا ہے سمجھا رہی ہے نیاری اسی لیے اس کو کیا بول دیا لیتا ہے رحم رحم کا کیا مطلب ہو گیا تفضل کرنا خیال کرنا احسان کرنا بچانا یہ بھی تو بچاکت رکھتا ہے بچے کو اسی لیے اس کا نام کیا رکھ دیا رحم حضرت نے سنایا کہلے کہ رحم کیا رحم کیا رحم بیٹھنے میں سے لکھ رہے تو کام کر رہے تو خاتونہ ہو گیا یہ کچھ دیدو مانگنے والی آجی ہیں ہم نے کہا جا بی 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 کسی اور محسوس ہم نے دیدو میں بیٹی دیو سے آنیا پھر کیسی ہوں وہ تین دخواست جایا پھر نہیں مانا اس سے کوئی یقین ہو جائے کہ انہوں نے دینا بنا کچھ بھی نہیں ہے کہ لے کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں مردوں میں رحم نہیں ہوتا ہم نے ٹھیک ہی کہتے ہیں مردوں میں رحم نہیں ہوتا رحم تو عقم نہیں ہوتا ہے رحم تو عقم نہیں ہوتا ہے نا رحم نہیں ہوتا ہے اس رحم کو رحم کیوں بولتے ہیں اس رحم کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ رحم بھی جو ہے نا وہ ماں پھر رحم کے ساتھ کیا کرتا ہے نرمی کرتا ہے اس سے خیال لگتا ہے اس سے زائع نہیں ہوتا حلاق نہیں ہوتا حلاقت سے بچا کر رکھتا ہے محبود ہوتا ہے نا بچہ کس کے اندر رحم کے اندر یہی مانا اس سے خیال کرنا میربانی کرنا وہ بھی اس بچے کے پر میربانی کرتا ہے رحم فضل والا معاملہ کرتا ہے زائع نہیں ہوتا ہے اس لئے اس رحم کو بھی کیا بول دیا جاتا ہے رحم بات ختم ہو ہوتا ہے اور ایک شبہ پر جاؤ جانے میں لگا تو اسما امہ ہی کالے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے رحمان بنا ہے رحمت سے رحیم بنا ہے رحمت سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ رحمان بنا ہے اللہ رحمان بھی ہے رحمان بھی ہے رحمان بنا ہے رحمت سے رحمت کا مطلب ہوتا ہے دل کی نرمی تو وہاں تو دل ہی نہیں ہے تو دل کی نرمی کہاں سے آگئی تو رحمت کا اطلاف کیسے کر دیا اللہ پر اللہ پر تو رحمت کا اطلاف نہیں ہوتا ہے ماننا پڑے کہ اللہ کا دل بھی ہے دل موم بھی ہوتا ہے نرم بھی ہوتا ہے تو وہاں تو دل ہی نہیں ہے دل بھی نہیں ہے دل کی نرمی بھی نہیں سمجھ آئیے نہیں تو صرف کیسے اطلاع ہو گیا رحمان و رحیم کا اللہ پر وہ تو رحمت سے اور رحمت بہتے ہیں دل کی نرمی کو تو نہ وہاں دل نہ دل کی نرمی اطلاع کیسے ہو گیا یہ تشبہ اطلاع نہیں ہونا کہ تو ہوئی نہیں سکتا اطلاع سمجھے یہ تشبہ شوری تشبہ دینے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی صفات جن کا ابتداء اللہ پر اطلاع نہیں ہو سکتا وہاں اصول ہر جگہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جواب ہر جگہ پر پکتا جائے جتنی بھی اللہ تعالی کی ایسی صفات اور افعال جن سے نصفت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے اور ابتداء ان کا اطلاع اللہ پر نہیں ہو سکتا تو اس میں ایک تعویل کرنے پڑے گی اور یہ تعویل ایسی ہے جو ہر جگہ پکتا جائے وہ کیا ہو کہ وہاں وہ صفات اور افعال مقابی کے اطلاع سے مراد نہیں غائیات کے اطلاع سے مراد ہوتے ہیں غائیات مراد ہوتی ہیں یعنی نتیجہ مراد ہوتا ہے مقابی یعنی مبدع اطلاع مراد نہیں ہوتی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے دل کی نرمی مبدع تو یہ اصل معنی تو یہی ہے نا کہ دل کی نرمی تو وہاں تو نہ دل میں دل کی نرمی یہاں مبدع مراد نہیں اطلاعی معنی مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے غائیات کا معنی ہے اس کا سمرہ اور نتیجہ مراد ہے کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو تمہار کیا کرتا ہے پیسے دے گا نا کوئی نام وغیرہ دے گا نا تو اللہ تعالی بھی دیتا ہے اچھے کام کرتے ہو تو اللہ تعالی کہا اللہ تعالی رحم کرتا ہے رحمان ہے کیا مہنا انعامات دے گا تمہیں یا اکی دیئے کان بھی ہے ناغ بھی ہے کتنی بڑی بڑی نیم سے اس نے دیئے ہیں وہ رحمان بھی ہے اور پھر چینٹا بھی نہیں ہے اس کی کون کون سی انعامات تمہیں دے رہے ہیں باوجود ہے کہ تم کتنے گناہ بھی کرتے ہو کیوں تو رحمان سے مراد رائع مراد ہے انان مراد ہے دینا مراد ہے شمرہ مراد ہے کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے یہ مراد ہو باقی دل ہے اور نرم ہوتا ہے یہ معنی اللہ کے اندر بن نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ معنی بن دینا کسی کو روتا دیکھ کر ہوای ہے کسی کو بیمار دیکھ کر دل نرم ہو گیا پھر تو اللہ تعالی مُتعصر ہو گیا اور اللہ کی صفت мُؤثِر ہے مُتاثر نہیں ہے کسی چیز سے اللہ مُتاث novamente نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں یہ جو اللہ پر مُؤثِر بن جائے اور اللہ تعالی مُتاثر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے janganفر دل اوہہ اور دل مُعم بھی ہو جائے وہاں اللہ مُتاثر ہو گیا مُتاثر اس کی صفت نہیں ہے اس کی صفت مؤثر ہے وہاں مؤثر ہونا ہے متاثر ہونا نہیں اللہ کی بے رہے ہیں اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں شرک کریں جناہ کریں اللہ قہار ہے غصے میں آگیا ہے دل غصے میں آگیا ہے سختی پیدا ہوئی دل کے اندر اللہ تعالیٰ متاثر ہو گیا یہ دیکھ کر یہ نہیں وہاں متاثر نہیں وہاں مؤثر تو ہے متاثر نہیں قہار کا مانا بھی کیا ہو جائے گا سمرہ نتیجہ اور غایت مراد ہے سزا دے گا اور ان کے معنی ہیں انام دے گا جو سمرہ مراد ہوتا ہے دل کی نرمی پر اور دل کی غصے پر جو سمرہ مرتب ہوتا ہے قہار غصے ہی ہو گیا نا تو غصے پر سمرہ کیا مرتب ہوتا ہے سزا یہ معنی ہے سزا جب سزا دے گا تو مؤثر بنے گا تو مؤثر تو صفت ہے متاثر صفت نہیں ہوتی جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب دنوں پر کم کے معنی مراد ہو جائے گا مبادی مراد نہیں ہوں گے ہاں یا نتیجہ اور سمرہ مراد کیونکہ اگر مبدہ مراد لے لو صفت والا معنی مراد لے لو صفت والا معنی کو متاثر ہونا ہے دل قرم ہو گیا دیکھے گرے رہے دنس کو دیکھا رہتے ہیں اس کے دل کے اندر ہی کہتا ہوں گے متاثر ہو گیا اللہ نہیں ہے نہیں مؤثر تو ہے متاثر نہیں یادہ یہاں مبادی مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہو جائیں گے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے شائعان شام صفت نہ بنتی ہو وظاہر معنی تھیج نہ بنتا ہو وہاں غائیات مراد ہوں گے مبادی مراد نہیں ہوں گے سمجھا رہی ہے نہیں اب دیکھیں جو اسمہ اللہ تعالی انما سوخدو بیعتبار الغائیات اللہ تعالی کے جو اسمہ ہے نا جن کا اطلاع فرقہ اللہ پر نہیں ہو تو جو صفات سکھنے بھی ہیں ان میں کم سوال معنی مراد ہے انما سوخدو انتا مراد لینے بیعتبار الغائیات غائیات والا معنی مراد ہوگا جو فیل ہے جس میں مؤثر ہونے والا معنی اللہ انعام دے گا یہ دینا فیل ہے اللہ سزا دے گا یہ سزا دینا فیل ہے تو افعال مراد ہوگے اللہ اگر دل نرم ہو گیا اللہ کو غصہ آ گیا یہ انفعال ہے اس کا انتیج کی اثر کو قبول کر لینا متأثر ہو جانا وہاں انفعال نہیں چلتا متأثر ہونا نہیں وہاں پھیل چلتا ہے سزا دے گا انعام دے گا چنم میں ڈالے گا جنت کے اندر لے جائے گا امورے دے گا یہ سارے افعال ہیں وہاں افعال تو چلتے ہیں ان فعالیں کسی چیز کا اثر لے لے نہ یہ وہاں نہیں ہے اثر دینا تو ہے مؤثر ہونا سزا بھی دے گا انعام بھی دے گا جنت بھی دے گا اثر لینا وہاں نہیں ہے یہ کسی بھی ہیں یہ صفات جس کا اطلاق اس پر میں اس کی ذات پر نہیں ہو سکتا انفعالات اس میں اثر کو قبول کرنا ہوتا ہے وہاں یہ نہیں انفعال نہیں فیل اور غائت مراد لے لیں گے کیونکہ وہ افعال ہیں وہ انفعال نہیں لے لیں اللہ کی یہ غائت مراد ہیں کیوں اللہ کی یہ افعال کیونکہ غائت افعال ہے فیل انعام دے گا دینا فیل ہے سزا دے گا دینا فیل ہے فیل تو اس کے شان کے خلاف نہیں ہے شیعان شان ہے دون المبادی مبادی مراد نہیں ہوں گے اللہ کی تکونو انفعالات کیونکہ مبادی ہے اور اس کا اپنا اصلی مانا لے لیا جائے دقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو گئی اس کی حالت کو دیکھ کر وہ تو انفعال ہے اثر کو لے لینا متأثر ہو جانا وہ وہاں نہیں ہے اس کا نتیجہ سمرہ اور غائت مراد ہوگی جو کہ افعال ہیں نہ کہ انفعال اثر کا لینا نہیں ہے اثر کا دینا ہے دیکھتا ہے وہ جائے گا سمجھا رہی ہے نہیں یہ بات نہیں ختم ہوگی سنجھے رحمت کا مانا شباہ کرنا تو اس کا جو عبید ہوگی ہے تین خریب ہے رحمان و رحیم میں فرق کیا ہے یہ آگا یہ اتنی باتا ہے کہہ لگے رحمان و رحیم میں فرق نہیں ہے اے دونوں مبارکے کسی ہیں رحمان و رحیم بھی لیکن قاضی بزادی رحمت اللہ جب بہت زیادہ اور بہت اس میں مبالغہ زیادہ آگیا ہے کیا مبالغہ کہا ہو گیا درا کم ہیں دونوں مبالغہ BOY کی طریقے لیکن فرق دونوں میں کہا ہو گیا رحمان میں مبالغہ ذرا زیادہ ہے اور رحیم میں مبالغہ ذرا کیا ہے کم ایک بات یہ اور دوسری بات یہ رحمان میں تو مبالغہ زیادہ ہے اور کبھی یہ زیادتی مقدار اور کمیت کے اثبات کے ہو گی اور کبھی زیادتی کیسیت کے اعتبار سے ہوگی کمیت مقدار کے اعتبار سے ہوگی کبھی کیسیت کے اعتبار سے ہوگی ایک طرف جیٹھ سہر ہے اس کی مقدار زیادہ ہوگی اس کی مقدار کام ہوگی ایسی ہوگیا نا یہ تو ہوگی کمیت میں زیادتی مقدار میں زیادتی اور کیفیت میں زیادتی کیا ہے کہ میرے اس کی طرح یہاں حضرت تحبتہ کیا چاہی הפچہ کائدہ ہوگی آپ کے خوش hehe وہ خوش robbery ہیں وہ موجود نہیں گا وہ بھی تخوش ہے بھیکنے خوش Language آپ کے خوشی زیادہ ہے کسی پیش میں زیادتی ہے کسی پیش میتھے لائے کاتھی حظ LEGO سکتہいる سکتے ہیں کے لائے زیادتی کیا گی کسی پیش میں کبھی زیادتی آجے گی کس چیز نہیں اے رحمان میں زیادتی رحمت اللہ مانا زیادہ موجود ہے رحمان امبالغہ زیادہ اس میں کم اس میں زیادتی لیکن یہ زیادتی کتنے کسیم کی ہو جائے گی کبھی نکتار کمیت کے اعتبار سے زیادتی اور کبھی کسی اعتبار سے دونوں کی نسانوں نے چیزیں کرتا دیکھ لیں یہ فرق آگیا کیا فرق ہو گیا اے عثم اللہ رحمی میں لیکن رحمان اب لن اس میں زیادہ مبالغہ ہے یہ فرق ہو گیا یہ تیسری بحث آگی فرق اچھا اس میں مبالغہ کیوں ہے اس میں رحمت والے مانے میں زیادتی کیوں آگئی اس کی دلیل لیکن نا میں نے کہا لیکن نا ہمیشہ معاقبل کی دلیل کیوں کیوں کیا سنون یاد کرنا لیکن نا زیادت اللف تکنو علا زیادت المعنی سنون یہ لفت کی زیادتی معنی کی زیادتی کو زیادت ہوتا ہے اب دیکھو رحمان میں کتنے لفت آگئے راحہ مین علف مین پانچ رحیم میں کتنے آگئے راحہ یامین اس میں زیادتی لفت ہے یا نہیں اور زیادتی لفت زیادتی معنی کو زیادتی ہے یا نہیں زیادتی ہے اس وجہ سے اس میں مبالبہ آگیا رحمت والمعنی کی زیادتی اس لیے آگئے اس میں ایک لفت زائد ہوئی آگیا اور زیادتی لفت کس چیز کو چاہتی ہے زیادتی ہے مانے کو زیادتی ہے اس وجہ سے زیادتی ہے نہیں سمجھے گا مجھے رہے ہیں نہیں آگئے جیسا چھے دیکھو آگئے نسال میں اور رحمان اب لوگمت بخیم اس میں زیادتی مبالبہ رحمتی ہے کیوں یہ لی انہ تلیل آگیا دریج ہے لئن زیادتاً دنائی جنا سے کہنا واحد ہے لئن زیادتاً لخدی لفت کی زیادتی تدلع على زیادت المعنی وصولی مانے کی زیادتی کسی ہی ہے اور ظاہر رحمان میں لفظ ایک زیادہ ہے اس میں معنی کی بھی زیادتی ہوتی چاہیے رحمان کیا ہو گیا بہت زیادہ رحم کرنے والا رحمان کیا ہو گیا بہت رحمتی رحمتی رہی ہے نیرے سلجی کم آفیر کٹعا و کٹعا یہی سوڑا کیا کٹعا و کٹنا کٹعا میں ایک ارب دیدا شد کی وجہ سے خوف کا چیز کیوں خوف ماہ رس کے اندر کیوں آ گیا فکرس میں لفت جائد ہو گیا ورعاتی لفت کس چیز کو چیز کی ہے کبار کسی وہ انہیں بہتے ہیں کبار حوف خوف تو کس میں لفت جائد آ گیا ورعاتی لفت کس چیز کو چیز کی ہے نہیں سمجھ گئے رحمان میں زیادتی ہے کسے اس میں بالغا زیادہ ہے اب یہ زیادتی دو قسم کی ہے کبھی زیادتی کسے تباق سے ہوگی کبھی زیادتی ہوگی کسے تباق سے لکھدار کے تباق سے ہوگی اور کبھی کسے تباق سے کی یہ دولہ کی زیادتی ہے تبھی زیادتی کسے تباق سے ہوگی اور کبھی زیادتی کسے تباق سے ہوگی 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 کبھی زیادتی اگر ہو جائے تو پھر رحمان کا کیا معنی ہے اگر کمیت میں زیادتی مراد ہے پھر کیا معنی کریں گے کہ لیکن پھر معنی یہ باندے گا یا رحمان الدنیا اور یا رحیم آخرة رحیم میں کمی ہے نا رحمان میں زیادتی ہے یا رحمان کا تعلق دنیا تکات ہوگی نا اے دنیا میں رحم کرنے والے اب کیا مراد ہے نقدار میں زیادتی کیونکہ دنیا میں جو رحم ہے مسلمانوں کے افرقی ہے جانبوں کے افرقی ہے ساخروں کے افرقی ہے سمجھے بلکہ برزاہر دنیا میں کافروں پر ہونا ہے وہ کیسے طاقت کی ان کے پاس مال کی ان کے پاس بولت کی ان کے پاس شان و شوقت سارا کچھ تکی تو حضور رحم ہے کافر کے لیے دنیا جنت ہے مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہو اقبال ہے بھی تو وہ شکوا کیا تھا نہیں شکوا کے پر اس باتے جوانے شکوا بھی کرنا پر گئے رحمت تیری اغیار کے شانوں پر پر گرتی ہے تو بچائرے مسلمان نہ کر یہ کہتا ہے رحمت تیری اغیار کے شانوں پر اور یہ بہت ظاہر جو رحمت ہے دنیا میں کافر کے لیے ہیں تو یہ رحمت دنیا کے اعتبار سے عام مقدار کے اعتبار سے زائد ہو جئی مومن پر بھی کافر پر بھی جانوروں پر بھی نہیں شمجھ کے اندر آئے اور یا رحیمن آقل و رحیم کیونکہ یہ مقدار کے اعتبار سے کمی آجی آخرت میں صرف مومنوں پر ہو گی جانور تو ہو گئی نہیں اور کافروں پر بھی نہیں ہو گی وہ تو جہنم کے اندر ہو گئی نہیں سمجھ کے اندر تو رحیم کے مقدار کم تھی اس کا تعلق آخرت کے ساتھ صرف مومنوں کے ساتھ اور اس میں رحم کی مقدار بڑھ گئی مومنوں کے ساتھ کی تعلق کافروں کے ساتھ کی تعلق جانوروں کے ساتھ کی تعلق سب کے ساتھ تعلق ہو گئی مقدار میں جیتی آئی ہے مقدار میں جیتی کب ہوگی جب رحمان کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے دنیا میں وہ دنیا میں سب کے اوپر رہے ہیں اما کافروں کو فوراً ازاد کو نہیں آگا تھا ان کے لئے دنیا جنت کیوں سمجھا رہی ہے یہ کیسے تباہ سے زیادتی آگئی یہ مقتار کے تباہ سے زیادتی آگئی دیکھ لیں قیل یا رحمان الدنیا لئنہو یهم المومن والکاسر یا رحمان الدنیا کا حد یہ تو عام ہے مومن والاقافر دونوں کو شامل ہے رحمت عام وہ مقتار بڑھ گئی ہے نہیں بڑھ گئی اور رحیم آخر آجر کہیں گے و آخرت بڑھ رحمت خاص ہوگی مومن کے ساتھ مقدار میں کمی آگئی تو رحمی آخرت کے ساتھ وہاں مقدار میں کمی آگئی ترہ مومن کے پر رحمت یہاں کس کے پر ہوگئی ہے اشتر رحمت سے پڑھ گئی مقدار جو رحمت سے بھی آگئی رحمان و علیت ثانی دوسرا کیا تھا کیسیت کے اندر کیا زیادتی کہتا اشتر رحمت دنیا والآخرت و رحمت دنیا اگر یہ وہاں مانا لوگ لیں کہ یا رحمت دنیا والآخرہ وہنوں کے ساتھ اور رحمت دنیا کی کیوں اب رحمان کا تعلق آخرت والی نیمتوں کے ساتھ بھی ہوگی کیونکہ آخرت والی جو نیمتیں دنیا والی بھی نیمتیں دنیا میں جونوں کی سم کی نیمتیں ہیں گڑھیا بھی ہیں گڑھیا بھی ہیں جو نیمتیں بہت آلہ کیا آلہ کیا آخرت والی نیمتوں سے کم جدے کی کیا گڑھیا کی درمیانی حسرت ہی میں دنیا کے پر موجود ہونا اور آخرت والی نیمتیں دنیا والی نیمتوں سے پڑی بھی ہوں گی صاف بھی ہوں گی اچھی بھی ہوں گی حسین بھی ہوں گی ہمیشہ کے لیے بھی ہوں گی پائیدار بھی ہوں گی ختم ہونے نہیں ہوں گی تو کیفیت کی اعتماد سے زیادتی اس کے اندر آخرت والی نیمتوں میں یا دنیا والی نیمتوں میں تو پھر یا رحمان الدنیا والآفرہ اس کا طالب اس کتاب اور یا رحیم الدنیا اس کا طالب دنیا کتاب ہوگی اس کی نیمتوں میں وہ پائیداری ہی نہیں ہے دنیا جو پائیداری ادھر ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَتْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَارَ یہ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے یہ باقی نہیں ہے وہ جو اللہ کے پاس آخرت میں نیمتے ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں وہ صاف ہیں وہ اعلی ہیں وہ پائیدار ہیں ان میں کمی آگئے ہیں ہمیں آگئے کیفیت میں جاری ہے قوت کے اندر صفائی کے اندر کمی آگئے تو رحیم دنیا کیفیت میں کلی ہے دنیا والی نے رحیم دنیا اس کے ساتھ اور رحمان کے ساتھ اس کا آخر کے ساتھ تعلق ہوگی یہ کس چیز میں زیادتی آگئی کیفیت میں دیکھیں ان سے ایک مثال یا رحمان دنیا وہ رحیم الدنیا کیوں اس کا پالو دنیا اس کا پالو آخر سفاد نہیں رحمان کا لئی انا نعم الاخرہیتا کلہ جسامن اخت آخرت کی جتنی بھی نیمتے ہیں ساری کی ساری کیا ہیں عظیم بھی ہیں بلنگ بھی ہیں پائیدار بھی ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں حسین بھی ہیں اور جنین بھی ہیں یہی انا آخر کو ہے باقی دنیا نہیں نیمتے ہیں اس میں دونوں پر اپنے ہو ان کو اچھی ہوں ان کو دلیلت و محقیرتا آخر سے مقابلے کی نہیں وہ کیفیت کے طور سے بہت بڑی رہا ہے کہ یا رحمان الاخرہ نعمت کے کیفیت کے طور سے اور یا رحمان دنیا ہوگی اولیلیہ نہیں آئی گا کہ ہمیں ہو گئی ایک نمات چوتھی بحث چوتھی بحث یہ تھی کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ دیکھو اصول یہ کہ رحمان سے کیوں مقدم کیا رحمان پر چوتھی بحث اقوار ہیں حالانکہ اصول اور رابطہ یہ چاہتا تھا کیا ہوں کہ رحمان پہلے اے رحمان بات میں جائے رابطہ یہ چاہتا تھا یہاں ماملہ انتہ ہو گیا رحمان پہلے اے رحیم کیوں کیا رحمان اعلی ہے نا؟ کیوں بحث اچھا ہے رحمان پہلے رحمان بعد میں کیا کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے نا؟ مبالغہ زیادہ تو رحمان اعلی ہو گیا اور رحمان میں مبالغہ کم ہے تو رحمان کی بسمت ادنا ہو گیا تو یہاں ترقی من الادنا الال اعلی ہوتی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں اور یہاں صرف چلائے گے پہلی تنخاب پانچ ہزار کی نا پہ چھے ہوگی پھر دس ہوگی پھر بیس ہوگی یہ نہیں پہلے بیس ہوگی پھر پانچ ہزار ہو جائے گی ایسا تھوڑی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جاتے ہیں اوپر سے نیچے بھی جاتے ہیں اصول کو یہی ہے وہ یہاں ہونے پڑھیں گے پہلے پیسے ہزار ملا دیں اس سے دون ہزار لگا دیں پہلے میری یہ اصول کے خلاف ہے ادنا سے اعلیٰ اعلیٰ سے ادنا نہیں کیونکہ اعلیٰ کے اندر ایک ذائب چیز بھی موجود ہوتی ہے جو ادنا کے اندر موجود نہیں ہوتی پہلے ادنا آتا ہے پھر اس پر دیکھتی بھی آ جاتی ہے اصول یہ یہاں من ال اعلیٰ الیل ادنا ہو جائے یہ دابطے کے خلاف ہے یہ نہیں ہونا چاہیے خلاف ہے وہ سہاری نہیں سکتا یادا کوئی نہ کوئی نکتہ بیان کرنا پڑے گا اور وہ نکات تین بیان کر دیئے نہیں سوال سوال میں آئے دیکھو وَإِنَّمَّ رحمان کو مقدم کیا جا رحیم اور حالہ کے وَلْقِيَاسُ ذاتے کا تکارہ کیا تھا ذاتہ یہ چاہتا تھا مِنَ الْأَدْنَى الْأَعْلَى پہلے ادنا بعد میں آلہ پہلے رحیم پھر رحمان پہلے پانچ ہزار پھر بیس ہزار یہ ذاتہ چاہتا تھا اور یہاں انہوں نے اونسے کر دیئے کیوں یہ اللہ کا مینی آگیا ہے پہلے یہ باپاک کی ٹھیک ہے لیکن یہاں وجہ یہ بن لئی رحمان کو پہلے لانے کی اور رحم کو بات نہیں لانے کی ہم نے اپر ذات کیا تھا کہ رحمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے دنیا کے ساتھ ہے انہوں نے کہا تھا رحمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اور چونکہ دنیا کے ساتھ واسطہ پہلے پڑھتا ہے آخرت کے ساتھ واسطہ بات میں پڑھتا ہے تو جس کے ساتھ واسطہ پہلے پڑھتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا جس کے ساتھ واسطہ بات میں پڑھتا ہے اس کو بات میں ذکر کر دیا یہی وجہ حضرت نے یہی جو نفتہ جانتی ہے تھا اور میں نے یہی وجہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اور فی الاخر ربی حسنا کے نبو کرنی ہے جس پہلے آخرت کے بات میں دنیا پڑھتا ہے دنیا سے واستہ پہلے پڑھتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا آخرت سے واستہ بات میں پڑھتا ہے اس کو باپ کے اندر ذکر کر دیا ذابطہ وہی چاہتا تھا لیکن اس بنا پر اس وجہ سے ذابطے کے خلاف کر دیا ایک معکول وجہ اور دلیل موجود ہے لہذا خوبی بن گئی کمی نہیں بلا وجہ کرو پہ تو خلافے وساط ہوگا اور اگر کوئی وجہ ہو اور وجہ بھی معکول اور زبردست ہو کہ تو خوبی بن گئی وہ کمی نہیں دے گی یہ نقطہ تھا اگر ہم تہلے نہ کہتے تو یہ نقطہ حاصل نہ ہوتا تو خوبی بن گئی کمی نہیں رہی ہے ہم نے وہ کیا وجہ بنا دی لِتَقَدْتُمِ رَحْمَتِ الدُّنِيَا دنیا کے ساتھ واسطہ پہلے ہے دنیا والی رہنت پہلے ہوگی آخرت والی بات کے اندر ہوگی جس کے واسطہ پہلے وہ پہلے جس کے واسطہ بات نہ ہوگا جس کے واسطہ دکھر کریں تہلی وجہ بھی ہوگی اور والی آن ناکھ بھی جس کے واسطہ بھی جاوی دوسی وجہ یہ آپ کو پتہ رحیم عام ہے بندے کا نام بھی رکھا جا کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفِسِتْ مَعْزِزٌ عَلِيمٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ بِفِسَتْ عَلِيمٌ حَدِيثٌ عَلَيْثٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ شفاہ دلوشن کے ذکر ہوگی رَعُوف بھی صفت رَعُوف بھی صفت لہذا بندے کا نام رحیم ہے رحمان نہیں رکھا جا رحمان خاص اللہ کے ساتھ انتہار بندے کی رحمت مبال رہا ہے نا رحمان نہیں رحمان نہیں رہیم بھی زیادہ مبال رہا ہے اتنی رحمت کے اس سے اوپر رحمت ہوئی نہیں سکتی رحمت کے اندر مبالوہ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لئے رحمت ہوگی ہے یہ جب نہیں رحمت ہے مللن یحن سغیبانا رحمت والا معنى کو ہے نا لیکن مبت اندر بے رخیم ہے رحمان رحمان خاص ہے کس کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ خاص ہوگیا کسی اور پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے طرح شفت والا معنى گویا ختم کیونکہ پہلے جنت سے طرح شفت پر اشتراث ہوتا ہے اشتراث نہیں گا خاص ہوگیا اللہ کے ساتھ قرآن من خلاص قرآن من خلاص دار Yet بات میں اللہ علاقا ہے کہ صفات دائر محصوب ہے لیکن صفات دائر کے اندر ہوگی سمجھا رہی ہے نیک دیکھ لیں وَلِأَنَّهُ خَارَقَ الْعَلَمِ گویا ذات عَلَمِ مَنْ لیا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ آت ہو گیا اسی لیے کہ بلحیث انہو لائی خوبی اگر اللہ کے ساتھ رحمہ رقیم تو آسکتی رحمہ نہیں ہوتا اسی کے ساتھ آت صفات میں اشترات ہوتا ہے اس کے اندر اشترات نہیں یہ کہتو ہے علم من یا علم من یا تو علم جو مصوق ہوتا ہے يقرد جو مصوقا ہے مصوقا ہے لئے جو رحمہ صفات میں بحیث اسم شترات اور رقم سترات اسی قرد بات میں اسی کے ساتھ آت ہوتا ہے اللہ وجہ میں نے جسی ہے بخلاحه رساحتهم کیسے یہ وجہ لیکن معنیہ المنعم الحقيقی علیہ وسی الراحمنت غیر جی یہ جیسران خطاب یہ وجہ یہ لیکن معنیہ رحمان کا معنی یہ ہے اس میں مبالغہ میں زیادتی ہے کیا معنی؟ یہ معنی جو رحمت کی انتہا کو پہنچا ہوئے اس سے اوپر کوئی رحمت ہوئی نہیں یہ معنی ہوگا رحمان جو حقیقی منعن بندہ حقیقی منعن نہیں ہیں وہ مجازی منعن اصل دیئی چیرے کو اللہ تعالی کی ہیں جو آگے تصمیم کرتا ہے حقیقی منعن نہیں سمجھ کے اندر اور جس کے اندر رحمت کی انتہا درجے کو پہنچی ہو اس سے اوپر رحمت ہوئی نہ سکتی ہو وہ ہے رحمان وَلَا لِكَ لَا يَسْلُقُ عَلَىٰ غَيْمِهِ یہ وجہ آدم یہ کسی کی دلیل دینا چاہتے ہیں یہ بھی دلیلہ نائمت کسی کی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ یہ رحمان کیوں اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسے بلتے ہیں رحمان یہ منعن حقیقی ہو جس میں رحمت والا مانا انتہا درجے کو پہنچا اس سے اوپر رحمت ہوئی نہ سکتی وزاہ لکھو یہ رحمت تو غیر اللہ کے اندر ہوئی نہ سکتی جیسا رحمان خاص ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے کیسا اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ رحیم تو ہیں رحمان وہ منعیم حقیقی نہیں یعنی بن آدھا وہ مستعین گنگ لکھی وہ منعیم حقیقی نہیں وہ تو اس کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں وہ مجازی منعیم ہے وہ اپنی جان کے مالک نہیں ہے تو کچھ دوسی چیز کے کیا مالک ہوں گے تو اپنے مالک نہیں ہے یہ آنچے ہیں یہ دسم یہ کون یہ ناجے بارے دیرے کیسے لئے نہیں ہیں اللہ کا لکھا تو اس کے لئے مالک نہیں ہے اسی مالک نہیں ہے کسی دیرے سے بردار کیسے کو تجاہی نہیں جا مالک ہی نہیں ہے آنکھیں نہیں دیئے مالک ہی نہیں دیئے وہ اپنے مالک نہیں ہے دوسری چیز کے غیر کے مالک کہتے ہو سکتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں بندہ نے اتنے پاسے جیدی بڑا رہیم بن جا ہے بہت بہت محسن ہے وہ مجازی طور پر کہتے ہیں منعیم حقیقی سے جیسے اتراف ہے سیر ملیسی رحمان تو منعیم حقیقی تو بولتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اس کی مہربانی کی اس کے دینے کیوں سے تقسین کر رہا ہے اس کی مہربانی اور اس کے نام سے یورین ہوئی ہی جنو ایک فرق سے لیا آگیا وہ رحمان ہے نہیں سمجھ گئے اللہ ہی رحمان ہے بندہ رحمان نہیں بن کرتا وہ منعیم حقیقی کو بولتے ہیں بندہ منعیم حقیقی نہیں وہ اس کے دیئے میں تو تقسین کرتا ہے دوسرا فرق یہ بھی ہو گیا سمجھیں بندے میں اور اللہ میں دوسرا فرق یہ بھی ہو گیا بندہ جب دیتا ہے نام تو وہ بدلے کی نیت سے دیتا ہے بدلے کی غرض سے دیتا ہے اللہ اس کی غرض بدلہ ہوتی ہے چاہے دنیاوی بدلہ ہوتے اخری بدلہ ہوتے وہاں وہاں ہوتے اور اگر میں ایک بند ہے مجھے سواب ملے مجھے جنت ملے مجھے آخرت ملے کوئی نہ دنیاوی غرض کو ہوگی یا دنیاوی غرض ہوگی اور اللہ کو دے گا کوئی غرض نہیں نہ دنیا میں شفاش ملے نہ آخرت میں جا کر بدلہ ملے اس کی غرض بدلہ نہیں ہوتی اور بندے کی غرض کیا ہوتی ہے یہ رحمان کیا ہے دے بدلہ بے غرض دے وہ رحمان ہے جو غرض کی وجہ سے دے اور یہ دوسرا فرق آئیے اس لیے رحمان خاص ہے اللہ کے ساتھ سمجھے ہیں یہ دیکھ لیں یونی تو بھی ہی جدیل اکتا ہے بندہ تو کسیس کو چاکا ہے مجھے اس کا برکی نام بھی ملے او جمعیہ میری خونیاں بیان ہو اسی ویسے دیتا ہے نا او مجھے رحمان جنسیتی ہاں یا میری جنسیت والی جو نرمی ہے نا وہ دائل ہو جائے اسی ویسے دیتا ہے یہی بدلہ بن جے گا نا وہ کیسے دیکھو نا الگنسی یمین ہو الگنس انسان جب اپنے دوسرے انسان کو دیکھتا ہے اس نے دل دے کی مرم ہوتے وہ انچالا بوکھا مار رہا ہے اس کے پاس میں خلیشہ مصیبت ہے تو مار رہا کر ٹائی کر رہا ہے دل میں نرمی آتی ہے یا نہیں آتی دیکھ رہا بوکھا مار رہا ہے یہ اسے پاس انکال کر دے دے جا نہیں سمجھے میں آئی وہ جنسیت کی وجہ سے جو دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے نا اس کو دیتا ہے اس مجھے نرمی کی وجہ دیتا ہے اللہ کے ہاں نرمی نہیں ہے دل میں دل کی نرمی ماں سے آجائی ہے یہ تیسرا فرق آجیا ہے یہ دیتا ہے دل کی نرمی ظاہر کرنے کے لئے چلو اس کے پاس کھانا آگیا چلو اور آمد کے دیسے کھانے گا وہ جو نرمی آئی تھی نا وہ جو پرشان نرمی تھی اس کے اندر کرنی آجائی اب رونا اس سے بھی بنوئی بھی رونا شروع ہوگیا اور حب بالمال یعنی القلب یا یہ دیتا ہے صدقہ وغیرہ کرتا ہے مال کی محبت کو ضائل کرنے کے لئے ضائل جس کو مال کی محبت ہو تو پہش اپنے پار اکھے کو دوسرے کو بھوڑی دے گا یہ غرضیں ہو کنیاں بندے کے دینے کی اللہ نے یہ غرضیں نہیں یہ اپنے کے سرک ہو گیا جو بے غرض دے وہ رحمان ہے وہ خاص ہو وہ اللہ ہی کی ذات ہے بندے کی تو کوئی نہ کوئی غرض ہوگی یہ دنیا بھی غرض ہوگی اوروگگرہ لوگیئے اوروگیوں کو بھی hoy اور Holly more جاuingewi ان جایے نیرو ё deposit جایب ہے بتا سلی Southam